بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لیہ کے ساتھ والے کچھے کے علاقوں میں تقریباً کافی بستیاں جو ہیں وہ زیرے آب آ چکی ہیں وہاں کے ایمینز ایم پی ایز امدادی ٹیمیں جو کاروائی کر رہی ہیں جو لوگ پانی میں فسے ہوئے ہیں ان کی امداد مدد ہلپ وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ جو آج ہیڈ دانسا سے ساڑھے پانچ لاکھ کیوسک کاریلا گزر ہے وہ بھڑتا ہوا آگے ہیڈ پانچ نت کی طرف بھڑ رہا ہے آگے جو علاقے ہیں علی پور ہو گیا اور اس کے ساتھ ہیڈ پانچ نت کے علاقے ہو گئے ان کو ابھی تک سلاب کا خطرہ ہے ان کے ساتھ ساتھ علاقوں میں اور یہ پانی بھڑتا ہوا آگے کی طرف روان دوان ہے اور ہماری آگے دعا ہماری ہے کہ اللہ پاک رحم کرے کرم کرے اور ویسے دیکھا جائے تو دریہ سندھ یہ جو ہیڈ دانسا ہے ہیڈ دانسا کی مغرب والی سیڈ پہ ہیڈ دانسا شریف اور یہ علاقے ویسے بھی پارشی سلابی پانی سے متاثر ہو چکے ہیں راجن پور ہو گیا فازل پور ہو گیا ڈی جی خان ہو گیا یہ علاقے پہلے سلاب سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں اللہ تعالی رحم کرے کرم کرے انشاءاللہ آج سے دریہ سندھ میں پیچھے سے پانی کی سطح انشاءاللہ کام ہوگی اور آنے والے چاند دنوں میں پانی کی سطح اور مزید کام ہوگی تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی کرم نوازی کرے بہتر کرے ہمارے لئے اور سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سبحانہ موسیقی